بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں سب سے پہلے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران ریاض کے لئے آواز اٹھائیں تاکہ عمران ریاض خان کو رہا کیا جائے ہم نے انہی سے صحافت سکھی ہے انہی سے بولنا سکھا ہے اور اسی کی پاداش میں ہم بھی یہ آٹھ دن کا چلہ کار کر آ گئے ہیں اس کے اوپر تو میں مزید انشاءاللہ بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ ابھی بھی میں بول نہیں پا رہا آپ میرا گرچہ رہا دیکھیں تو یہ ہونٹ پھٹے ہوئے میرے اور میرے اندر سے بری حالات ہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا دمائیاں کھا رہا ہوں لیکن عمران ریاض کے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ اب یہ کہانی نئے رخ اختیار کرتی جا رہی ہے یہ میں نے پہلے بھی شاید جب یہ کہانیاں چل رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو لنک اپ کیا جائے گا جب یہ قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف چیزیں آنا شروع ہوئی تھی تو اسی ٹیم یہ کھچڑی پکنا شروع ہوئی تھی کہ اب میڈیا کی آواز کو کیسے بند کرنا ہے اسی کا یہ کڑی مل رہی ہے کہ رات کو اسد تور کو اٹھایا گیا ہے اسد تور ایک یوٹیوبر ہیں ایک جنرل اسٹینج جس نے اس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلوں کے اوپر اسپیشلی ان دنوں میں بہت زیادہ کریٹ کیا ان کو بہت زیادہ ان کے فیصلوں کے اوپر آواز اٹھائی اور ان کے اوپر یہ اعتراضات لگائے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے پہلے اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا ہم اس میں زیادہ نہیں جاتے لیکن ایج سافی ہمیں آواز اٹھانا چاہیے کہ آواز بندی نہیں ہونی چاہیے کالی مران ریاض کی آواز بند ہوئی آٹھ دن میں غیب رہا ابھی اسطور اٹھایا گیا تو یہ سب کا نمبر لگنے والا ہے یہ ہوا کسی کے نہیں ہے سب کے گھر جلیں گے خدارہ اس کے اوپر آپ جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں اسطور کو بھی جناب ایف ای اے میں پہلے بلائیا گیا ان کی آٹھ گھنٹے تک اس کی تفشیش ہوتی رہی ان سے سوال و جواب ہوتے رہے لیکن جو ان کی وکیل ہے اپنا ایمان مزاری صاحبہ وہ ادھری تھی تو انہوں نے ان کے فوٹو شیئر کیے آخری جب دری تھے فیہ کے دفتر کے سامنے تھے تو آگ جب وہ اندر گئے تو اس کے بعد پھر باہر نے انہیں لایا گیا یہاں تک کہ رات ہو گئی دفتر بند ہو گئے لائٹیں آف ہو گئی لیکن اسطور صاحب باہر نہیں آئے جب ان کے وکیل نے عدالت سے رجوع کیا اور اپنا میڈیا میں خبریں دی کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ان کے یہ بتایا گیا جی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو ہی نے قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ پچھلہ فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے تھے اس میں بھی تو اب کہانی کچھ نیا رخ اختیار کر لی ہے کل عمران ریاض کی ہیرنگ تھی اور عمران ریاض کو زمنت مل جانی تھی کیونکہ جو عمران ریاض کے اوپر کیس ڈالا گیا ہے وہ بلکل ہی فدو ایک اپنا گیا مزرع کیس ہے جس کے نہ کوئی جان ہے نہ کچھ ان کے وکلا وہاں گئے تو وہ جج صاحبی غیب ہو گئے وہ جج صاحب جی کہیں قصور والی سیڈ پہ وزٹ پہ گئے تو وہ آئیں گے تو وہ ایک کیس سنے تھے جو ڈوٹی جج تھے ان کو وکلا نے بہت سے کہا کہ بہت بہربانی کریں آپ کیس سنیں انہوں نے کیس نہیں سنا اب یہ کہانی لنک اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسد تور اور عمران ریاض کو ایک ہی معاملے میں لمبا کھینچنے کی تاکہ ان کو بھی لمبے طور کے اوپر بند کیا جائے تو اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض کے لئے آواز اٹھائیں یہ زبردستی قاضی فائز عصہ والے جو نہ توہینے قاضی فائز عصہ والے کیس میں عمران ریاض کو بھی لمبی جیل میں رکھنے کے لئے یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے اسد تور کو بھی اس لئے کل گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے یہ بھونڈا منڈیٹ چوری کر کے یہ ساری حکومتیں بنائی جا رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح یہ نظام چل نہیں سکتا اور اس کے اوپر جب آوازیں اٹھیں گی ایسی آواز عمران ریاض جیسی آواز سابر شاکر جیسی بہت پیرزادہ اور یا مقبول جانس صاحب تو یہ آوازیں جب عوام تک پہنچتے ہیں جن کے ملین میں ویوز آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی کہ بھئی ہماری تو پھر کچھا چھٹا کھلتا جائے گا پھر ہم کورپ کیسے کریں گے اس لئے اس ٹیم خوف و حیراس کی فضاء پھیلائی جا رہی ہے اور ساری صحافیوں کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بندہ بول نہ سکے حالانکہ خبریں تو یہاں تک ہی ہم نے کبھی نام نہیں لیا کہ یہ پتہ نہیں سات عرب اپنا قاضی فائیسہ صاحب کو دیئے گئے یہ سارے جو پی ٹی اے کے خلاف فیصلے آئے ان کے اوپر کے بھی آپ یہ سارا کریں سات عرب ان کو دیئے گئے یہ یہاں تک خبریں آئیں اصل تور نے بھی کافی چیزیں بتائی لیکن اس ٹیم جو مین چیز ہے جو کل تاج پوشی ہوئی ہے مریم نواز کی اس نے جو اپنے آتے ہی رنگ دکھائیں اپنے ہی کارکنونوں کو دھکے دے کہ وہ وہاں سے نکلیا اور اس ٹیم لاہور کے جو اپنا آئی جی صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے وزٹ بھی شروع ہو چکے ہیں اصل کہانی ان کی فرمائش ہے کہ سنم جعوید عمران ریاض یہ لوگ سامنے نہیں آنے چاہیے کیونکہ اگر سنم جعوید باہر آتی ہے تو وہ مخصوص نشرتوں کے اوپر اسیمبلی میں جائے گی وہاں گئی تو میری وہ بولتی بند کر دے گی تو یہ سارا خوف و حیراس پہ لائے جا رہا ہے تاکہ ابھی بادشاہت والا لیول آ گیا نہ دیکھیں کال دیکھا نہیں کوئی ان نے جوئی اپنا تاج پوشی ہوئی کوئی ان کی تو اس کے بعد اس کا رتیوری بدل گئے اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کا دھینچے وہ بھی بدل گیا تو وہ تو بادشاہوں والے بھئی خیالات رکھتے ہیں وہ عوام کے ملازم بن کے تھوڑی کو وزیر اعلا بن رہے ہیں تو اس لیے اب جو اگلی کروائی ہے اس کے اندر نیشنل اسیمبلی کے اندر جو وزیر اعظم بننا ہے تو اس میں بھی یہی ہونا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا ہشر نشر ہوا پڑھا ہے کہ 36 سیٹوں والا وزیر اعظم بن رہا ہے 37 سیٹوں والا صدر بن رہا ہے اور 180 سیٹوں والا جیل میں پڑھا ہوا ہے یہ ہے ہمارے ملک کا نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنی یہ ہو چکی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ادارے اتنی چیزیں کیسے حضم کر جاتے ہیں کہ اتنا کچھ نظر آ رہے ہیں اتنا کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ہم پھر بھی منڈیٹ چوروں کو اوپر اپنے عوام کے مسلط کر رہے ہیں عوام کی آواز نہیں سن پا رہے تو آخر عوام کا یہ جو رییکشن جب آئے گا یہ لاوہ پھٹے گا جو الیکشن میں انہوں نے آپ کو شرافت سے جواب دے دیا نا کہ ہم کی سائیڈ پہ کھڑے اور ہماری منشاہ کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں اب آپ نے نہیں سنا تو جب یہ دوسرا رخ اختیار کرے گا یہ لاوہ تو پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں رہے گا نہ ہی کسی کے کچھ ہاتھ آئے گا صرف صبر اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے مزید ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے ان سے ہونا کچھ نہیں ہے چلو یہ تباہی بھی آنکھوں سے سب دیکھ لیں تاکہ جو تجربہ کار ہیں جنہوں نے یہ تجربے کی ہیں ان کو نصیت ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا ملک کے ساتھ ظلم کرتے جا رہے ہیں یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو خدارہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اپنے ملک کا سوچیں اسی کو دے عمران خان آپ سے کیا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی چیز کہتا ہے سب کو چھوڑ دو نہ ہی میں میرے کیس ختم کرو مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے صرف میرا منڈیٹ مجھے واپس کر دو جتنی سیٹی عمام نے فارم فورٹی فائیو کے تحت ہم جیتی ہیں وہ ہمیں واپس کرو لیکن اس سائیڈ پہ نہیں پھر بھی آواز بندی سطور کو اٹھالو فلان کو اٹھالو عمران ریاض کو اٹھالو لال خان کو اٹھالو فلان کو اٹھالو بس آواز بند کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا آواز بند کرنے سے یہ چیزیں نہیں رکنے والی ٹویٹر کو پندرہ دن ہو گئے پاکستان میں اندر بند ہے نیٹ سلو کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا چیزیں ٹھیک ہو گئیں ہیں مزید ان میں بگاڑی آ رائے وہ ٹھیک نہیں ہونے پا رہے خدا رہا ان چیزوں کے اوپر سوچیں پی ٹی آئی اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے نہ ہی عمران خان پیچھے ہٹنے والا ہے انہوں نے تو باقیدہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنا ہی وزیراعلا لائیں گے اپنا ہی اسمبلی کا اجلاس بنائیں گے اپنا سپیکر لگائیں گے اور یہی کی چیز ہم نیشن اسمبلی میں کریں گے ادھر بھی ہم اپنا ہی سپیکر ڈپٹی سپیکر اور اپنا ہی وزیراعظم منتخب کریں گے تو یہ تو مزید بولان کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو خدا رہا ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں اور ملک کی بہتری کے لیے سوچیں اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگر ضرور کریں اسلام علیکم